اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی میزبان خدیجہ تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز لیے چلتے ہم آپ کو دلچسپ اور عجیب خبروں کی طرف گھر کے تیخ خانے سے خراتوں کی ہیبتناک آوازیں بھالو کے خاندان کی نکلی بھالو کے خاندان میں ماں اور اس کے چار بچے شامل ہیں پورے موسم سرما میں ایک گھر کے تیخ خانے میں آنے والی پوری سرار آوازیں اور خوفناک خراتوں کی صدائیں ایسے بھالو خاندان کی نکلی جس نے بیسمنٹ میں سرما خوابی کے لیے پڑاؤ ڈال رکھا تھا یہ مکان کلیفورنیا کے ساؤٹ لیگ تہوئی میں واقعہ ہے جہاں کے مکینوں کو خراتوں اور اکھار بچھار کی مسلسل آوازیں آتی رہی اور وہ انہیں نظرانداز کرتے رہے تھے تاہم بھالو کے تحفظ کی ایک گیر سرکاری تنظیم کے مطابق جب پانچ ریچوں کا ایک خاندان بیدار ہوا تو گھر والوں پر زیرے فرش آوازوں کا بھید کھلا کیونکہ یہ سب جانور تیخ خانے میں مزے سے سو رہے تھے بھالو کے خاندان میں ماں اور اس کے چار بچے شامل ہیں اس کے بعد انسانوں کے خاندان کو سمجھ آ گیا کہ یہ پوری سرار آوازیں ان ریچوں کی تھی لیکن کسی کا دھیان نہیں گیا کہ یہ بھاری برخم جانداروں کی اتنی بڑی تداد وہاں مجود ہو سکتی ہیں برطانوی خاتون نے جدائی کے خوف کے سبب اپنی پالتو بلی سے شادی کر لی مگر بھی معاشرے میں پالتو جانور کو اولاد کی طرح رکھا جاتا ہے مگر کچھ لوگ پالتو جانور کے معاملے میں اتنے حساس ہوتے ہیں کہ جدائی کے خوف سے انتہائی قدم تک اٹھا لیتے ہیں بینل اقوامی میڈیا کے مطابق ایسا ہی ایک واقعہ برطانیہ میں پیش آیا جہاں انچاس سالہ ڈیبورا نامی خاتون نے جدائی کے خوف سے ایک تقریب کے دوران اپنی بلی سے شادی کر لی ہے خاتون کا خیال تھا کہ پھر مکان مالک پالتو جانور رکھنے سے منانا کر دے ماضی تین مکان مالک زبردستی ڈیبورا کو اس کے پالتو جانور سے اولادہ کر چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں جانور پالنے سے زختی سے منع کر رکھا تھا برطانوی خاتون کا کہنا ہے کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن پانے کو بہت کچھ تھا اسی لیے میں نے بلی سے شادی کر لی اور اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی مرد مجھے اور بلی کو جدہ نہیں کر سکتا میڈیا ریپورٹ کے مطابق انچاس سالہ ڈیبورا دو بچوں کی ماں ہے خوبصورتی کے لیے ہونٹو کی سرجری کروانے والی خاتون اسپطال پہنچ گئی خواتین کسی بھی خیتے سے تعلق رکھتی ہوں بناو سنگار کے معاملے میں بہت محتاط رہتی ہیں خوبصورت نظر آنے کے لیے نت نئے طریقے اپناتی ہیں بینل اقوامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایسا ہی طریقہ 29 سالہ برطانوی خاتون نے بھی اپنایا مگر وہ سنگین مسئلے میں گرفتار ہو گئی خاتون نے خوبصورت نظر آنے کے لیے اپنے سرجری کے ذریعے اپنے ہونٹو کا سائز بڑھوایا جو معمول سے 6 گناہ زیادہ بڑھ گیا اور خاتون کو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی ہونٹو کا حجم معمول سے زیادہ بڑھنے کے باعث خاتون کے گردن میں بھی تکلیف شروع ہو گئی جبکہ ناک کے نتنے بھی بند ہونے لگے اور موں خلا کا کھلا رہ گیا خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ ہونٹو کی فیلنگ کے دوران وہ سو گئی اور کچھ دیر بعد سرجری کرنے والوں نے مجھے جگایا تاکہ مزید فیلنگ کر سکیں مگر میرے ہونٹ معمول سے زیادہ بڑھتے ہی جا رہے تھے جو انتہائی خوفناک تھا لورین نامی خاتون کا کہنا تھا کہ تین دن بعد میری ہونٹو میں تکلیف شروع ہو گئی اور موں کھلا کا کھلا رہ گیا پھر آہستہ آہستہ میری سانس رکنے لگی جس کے بعد مجھے اسپتال منتقل کر دیا گیا